بتیس ارب ڈالرز کی ایک امریکی رائفل انہیں خانہ جنگی کی طرف لے جا رہی۔ ایک افریقی باپ اور ساؤتھ انڈین ماں کی بیٹی کامیلا حارس کیا امریکی صدر بننے والی۔ ان کی الیکشن مہم ایک چور سپاہی کا کھیل بن رہی۔ جو بارڈن کے بجائے انہوں نے کامیلا حارس نے پبلک بریفنگ دی اور کہا کہ وہ غزہ میں بہتے خون پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ سیول وار امریکہ سے آدھے انچ کے فاصلے پر مزرک پاکستان، یوکرین، اسرائیز، روز، چین اور تائیوان میں کنزرویٹیو لیڈرز کی امیدیں ڈانلڈ ٹرمپ سے ہی کیوں ہیں؟ کیسے ہیں دوستو؟ امریکہ میں فروخت ہونے والی ایک رائفل ایسی ہے جو اس ملک کو سیول وار کے دھانے پر لے آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ رائفل سینکڑوں امریکیوں اور خصوصا سکول کے بچوں کی زندگیاں چاٹ چکی ہے لیکن کسی میں اب تک مجال نہیں کہ اس قاتل رائفل کی سرعام فروخت پر پبندی لگوا سکے۔ عدالت میں یہ حمد نہیں، کانگرس میں اور ہاؤس میں کسی میں بھی یہ حمد نہیں ہے۔ یہ ایک کلر رائفل اے آر ففٹین سٹائل ہے جو 1950 میں 1950 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکن سولجرز کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں ویتنام کی جنگ میں امریکی فوجیوں کی یہ بنیادی گن ہوا کرتی تھی۔ لیکن ویتنام کی جنگ سے امریکہ جب ناکام لوٹا تو یہ گن بیچنے والے ڈیلرز ناکام نہیں ہوئے۔ بلکہ انہوں نے تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ یہ کلر اے آر ففٹین رائفل امریکی شاپنگ سینٹرز میں اور گروسری سٹورز میں یعنی ان کی طرح بیچنا شروع کرتی۔ اس رائفل کی فروخت سے گن لابی نے بلینز آف ڈالرز کمائے۔ کتنے بلینز آف ڈالر؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس گن کی قیمت پانچ سو ڈالر سے تین ہزار ڈالرز تک اس کی سائٹ پر لکھی ہوئی ہے۔ کیونکہ مختلف سٹائلز اور سپیکس کے ساتھ قیمت کا فرق ہے۔ اور یہ گن ویتنام وار کے بعد سے ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک دوہزار بائیس تک اتنی بیکی اتنی بیچی گئی کہ آج ہر بیس میں سے ایک امریکی نوزوان کے پاس یہ گن ہے۔ اندازاً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ امریکیوں کے پاس اعلانیاں یہ گن ہے یعنی ڈاکومنٹڈ ہے۔ خفیہ کتنوں کے پاس ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر ہم یہ کم سے کم معلوم تعداد بھی سامنے رکھیں اور قیمت بھی میڈل کی لیں درمیان کی پانچ سو اور تین ہزار ڈالر کے درمیان کی دو ہزار ڈالر اگر رکھیں تو اب تک گن لوبی صرف اس گن سے بتیس ارب ڈالرز، تھرٹی ٹو بلین ڈالرز کما چکی ہے۔ آج امریکہ میں ہر گن ڈیلر اس کی ذرا سی مختلف کاپی بنا کر بیچ رہا ہے۔ اس کی مارکٹنگ کے لیے کی رنگز اور شرٹس بھی تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے فری شوٹنگ ٹیسٹ بھی دیے جاتے ہیں کہ اس گن کو چلائیں اور پھر اس کو خریدیں۔ امریکی بزنسمن اس گن کو بیچ کر پروفٹ کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں حالانکہ یہ ان گنز میں سر فہرست ہے جو ٹونٹی ٹونٹی ون تک پچھلے پچاس سال میں اڈالیس ہزار فورٹی ایٹ تھاؤزن سے زیادہ امریکی شہریوں کی کھیل کھیل میں جان لے چکی ہے۔ یعنی کسی ڈپریشن کے شکار شخص نے سکول میں گھس کر بچوں کو مار دیا یا پھر خود کو مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا اس طرح۔ اس گنز میں گنز کی کھلی آزادی کے سب سے بڑے سیاسی جو سپورٹرز ہیں امریکہ میں وہ ڈالنڈ ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ یعنی ریپبلکنز ہی ہیں۔ ان کے کچھ سینیٹرز اس گن کو ای آر فیفٹین کی فروخت کو قومی فریزہ بھی سمجھتے ہیں نیشنل ڈیوٹی سمجھتے ہیں اور وہ اس کو ای آر فیفٹین کو نیشنل گن کا درجہ قرار دیتے آئے ہیں۔ حالانکہ صرف دوہزار سترہ سے بائیس تک پانچ سال میں اس گن سے عام امریکیوں نے فائرنگ کر کے دو سو سات سے زائد اپنے ہی عام امریکی شہریوں کو قتل کر دیا جن میں بیشتر بچے اور کچھ جگہوں پر تو پرینٹ خواتین بھی تھی۔ یعنی امریکی اخبارات کے مطابق سترہ میں سے دس فائرنگ کے میس مرڈر کے واقعات میں ای آر فیفٹین گن ہی استعمال ہوئی تھی۔ اب ساتھیو یہی ریپبلکنز کی محبوب نیشنل گن ای آر فیفٹین ہی تھی جس کے ذریعے ایک بیس سالہ نوجوان میتھیو کروکس نے امریکی پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ کی طرف چھے گولیاں فائر کر کے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اگر آخری لمحے میں محض اتفاق سے ڈانلڈ ٹرمپ گردن گھما کر پیچھے نہ دیکھنے لگتے تو ای آر فیفٹین رائفل کی گولی ان کے سر کا پچھلا حصہ چاٹ چکی تھی اور امریکہ ایک بدترین افرادفری یا اخدانہ خواستہ خانہ جنگی میں گھر چکا تھا۔ کیونکہ ایٹین سکسٹیز کی امریکی خانہ جنگی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ میں خوفناک سیاسی تقسیم ہے۔ اتنی گہری تقسیم کہ مخالفین ایک دوسرے کی ہیومن رائٹس تک ماننے کو تیار نہیں۔ تو ایسے میں اگر ڈانلڈ ٹرمپ اے آر فیفٹین کا نشانہ بن جاتے تو سیول وار جیسی صورتحال کا خطرہ نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر کسی کو اس پر شک ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کلٹ ایسا نہیں کر سکتا تو 6 جنوری 2021 کی فوٹیج ایک بار پھر دیکھ لیں۔ اب قسمت کی اس ستم زریفی دیکھئے کہ جس گن سے ڈانلڈ ٹرمپ پر فائر ہوا وہ نہ صرف ان کی پارٹی کی محبوب بلکہ ان کے بقول قومی گن تھی بلکہ ان پر گولی چلانے والا نوجوان میتھیو کروکس بھی ٹرمپ ہی کی پارٹی ریپبلکن کا ریجسٹر ووٹر تھا۔ بلکہ اس نے حال ہی میں پارٹی کو اپنی پاکٹ منی سے پندرہ ڈالر الیکشن کمپینڈ کے لیے ڈونیشن بھی دیا تھا۔ پھر ستم بالائے ستم دیکھئے کہ اس خوفناک مرحلے پر بھی امریکیوں اور خاص طور پر ریپبلکنز نے ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی کہ یہ گن اور ایسی دوسری رائیفلز کی سرعام فروخت پر پابندی لگائی جانی چاہیے یا کوئی قانون بنانا چاہیے۔ وجہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بلینز آف ڈالر کی ڈارک ایکانومی ہے۔ وہ ایکانومی جو پریزیڈنٹس کو امریکن صدارتی امیدواروں کو منتخب ہونے کے لیے اور سینیٹرز کو بھی فنڈز فراہم کرتی ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے دکھا چکے ہیں کہ گن لوبی ان چار امریکی لوبیز میں سے ایک ہے جو امریکی سیاست کو اپنے شکنجے میں بلکہ اپنی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ چار لوبیز گن کنٹرول لوبی ہے، اسرائیلی لوبی ہے، ویپن انفیکچررز ہیں اور ڈرگ انڈسٹری ہے۔ امریکن پریزیڈنٹس اور وائٹ ہاؤس پالیسی میکرز ان چاروں کو نظرانداز کر کے کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے، اگر بنا لیں تو عمل نہیں کروا سکتے۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ بترین افراد تفریح سے بس آدھے انچ سے بھی کم کے فاصلے سے بچا ہے۔ لیکن یہ آدھا انچ پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کو آسمان پر لے گیا۔ ان کی کیمپین انرجی اور مقبولیت ساتھویں آسمان پر جا پہنچی یا ایسا سمجھا گئے۔ دنیا کے وہ لیڈرز اور طبقات جو ڈانلڈ ٹرمپ کی دوبارہ آمد سے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، وہ اس واقعے کو ایک مقدس ریزورکشن یعنی دوبارہ جی اٹھنے جیسا ایک واقعہ سمجھنے لگے ہیں۔ ایمینجلس کرسچنز اور آرثوڈاکس وائٹ امریکنز کے مطابق تو اب عقیدت اور ہمدردی اور خدای حکم کا تقاضہ ہے کہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ڈانلڈ ٹرمپ خود بھی کہنے لگے ہیں کہ انہیں صرف اور صرف خدا نے بچایا ہے۔ مطلب یہ کہ انہیں خدا نے امریکہ کو بچانے کے لیے بچایا ہے۔ یہ سوچ رکھنے میں ڈانلڈ ٹرمپ کو قصور وار بھی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ان کے سپورٹرز انہیں دیوتا کی طرح پوچھتے ہیں۔ وہ ایسے ساتھیوں کے ڈانلڈ ٹرمپ جب زخمی ہوئے اور ان کے کان پر بینڈج لگی تو ان کے کلٹ مینڈڈ فالورز نے بھی اپنے کانوں پر نمائشی پٹیاں لگا لی۔ 18 جولائی کے اجلاس میں شریک تقریباً ہر ٹرمپین نے کان پر پٹی لگائی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ بتا رہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو پہلے سے ہی جو بائیڈن پر دیموکریٹک امیدوار پر لیڈ لے رہے تھے وہ اس ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ہر سروے میں چھپڑ پھار ووٹس لیں گے اور جیت کا وہ مومنٹم بنائیں گے جو پھر پانچ نویمبر تک ساتھ چلے گا اور وہ جیت جائیں گے۔ لیکن وائے حسرت کے ایسا ہو نہ سکا۔ وہ ایسے کہ اس حملے کے چند دن بعد ایک چھوٹے اور ایک بڑے واقعے نے ڈانلڈ ٹرمپ کی اس بھڑتی ہوئی مقبولیت کو نہ صرف بریک لگائی بلکہ پیچھے بھی لے۔ پہلا چھوٹا واقعہ ایک سروے ریزلٹ تھا۔ جب امریکی عوام سے ڈانلڈ ٹرمپ پر ناکام قاتلانہ حملے کے فوراً بعد ہمدردی کے ماحول میں پوچھا گیا کہ امریکی جو بائیڈن اور ٹرمپ میں سے اب کس کو ووٹ دیں گے۔ تو جواب توقعوں سے بہت دور آیا۔ اس سروے میں ڈانلڈ ٹرمپ کی متوقع چھپڑ پھارڈ ریٹنگ میں صرف ایک فیصد اضافہ ہوا تھا۔ اور اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ سروے میں بھی غلطی کا مارچن ہوتا ہے۔ تو ایک یہ واقعہ تھا۔ لیکن دوسرا واقعہ اس سے بڑا بلکہ بہت بڑا سرپرائز تھا۔ وہ اس لیے کہ دوسرے واقعے نے ڈانلڈ ٹرمپ پر حملہ جو کہ امریکی الیکشن کے حوالے سے بحث کا موضوع تھا اس موضوع ہی کو پسے پشت ڈال دیا اس کو پیچھے کر دیا۔ اور جو نیا موضوع سامنے آیا وہ یہ خبر تھی کہ 81 سالہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن آخرے کار صدارتی دور سے باہر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وہ اپنی ساری توجہ اپنی باقی پریزیڈنشل ٹرم کو بہترین طریقے سے مکمل کرنے پر لگائیں گے۔ یہ خط جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ساتھیوں چھا گیا۔ ڈانلڈ ٹرمپ کی ہمدردی میں ان کی مقبولیت پر بحث کا جو موضوع چڑا ہوا تھا پورے ملک میں بلکہ پورے دنیا میں وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کیونکہ مہینوں سے ڈیموکریٹس میں یہ بحث تو چل رہی تھی کہ وہ جو بائیڈن جیسے لاغر اور بوڑے شخص کی جگہ اگلے پانچ سال کے لیے کوئی فٹ امیدوار سامنے لے کر آئیں اور انہیں پیچھے اٹائیں۔ لیکن لاغر جو بائیڈن بزد تھے کہ وہ تو فٹ ہیں وہ باہر نہیں ہوں گے۔ پھر یہ کہ ڈانلڈ ٹرمپ مسلسل جو بائیڈن کی عمر اور صحت کا مزاق اڑا کر ہی اپنی پریزیڈنشل کمپین کو خصوصاً سوشل میڈیا پر چمکا رہے تھے۔ لیکن ٹرمپ اور ٹرمپینز کے وہموں گبان میں بھی نہیں تھا کہ یہی بھڑاپے کا مزاق ان پر الٹا پڑنے والا ہے۔ کیونکہ جیسے ہی جو بائیڈن نے خود کو کیمپینز سے الگ کیا تو اب سب سے عمر رسیدہ سب سے بڑا کینڈیڈیٹ امریکن تاریخ میں بائیڈن نہیں بلکہ سیونٹی ایٹ یئرز کے ڈانلڈ ٹرمپ ہو گئے ہیں۔ سونے پر سواگا یہ کہ اس خط کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک اور ٹویٹ کی اور اس میں اپنی نائب صدر 59 یئرز کے 69 سال کی کامیلا حارس کو کینڈیٹ نامزد کر دیا اس کو انڈورس کر دیا۔ یعنی اب ڈانلڈ ٹرمپ کا مقابلہ ان سے 20 سالہ کم عمر امیدوار کامیلا حارس کرنے والی تھی۔ کامیلا حارس کی نومینیشن کچھ ایسے ہوئی کہ جیسے امریکہ ان کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنی انفارمل نومینیشن کے پہلے ہی دن 24 گھنٹے میں ریکارڈ بریکنگ فنڈز بھی حاصل کر لیے جو کہ جو بائیڈن کئی مہینوں کی کیمپین سے بھی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ کامیلا حارس کو 24 گھنٹوں میں 100 ملین ڈالرز ملے جو اگلے چند گھنٹوں میں 126 ملین ڈالرز تک مہنچ گئے یعنی 12 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز انہوں نے ایک دن اور اس کے کچھ حصے میں حاصل کر لی۔ اب تک باراک اوبامہ سمیت ہر اہم فنڈریزر اور ڈیموکریٹک لیڈر انہیں انڈورس کر چکا ہے۔ یعنی اب انہیں صرف اپنا وائس پریزیڈنٹ منتخب کرنا ہے جو کہ یقیناً وائٹ میل امریکی ہوگا تاکہ اس کو بیلنس کیا جا سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو کاملہ ہارس کے بارے میں جان لیں کہ یہ ایک بلیک فادر جو کہ جامیکہ سے تھے ان کی بیٹی ہیں اور ان کی ماں ساؤتھ انڈیا کے تامل ریجن چننائی سے تعلق رکھتی تھی۔ کاملہ ہارس پر اپنی ماں کا اثر زیادہ ہے اور وہ ایک اٹالنی کے طور پر اپنا کیریئر بناتے ہوئے پہلے سینیٹر بنی اور پھر وائس پریزیڈنٹ تک پہنچی۔ کیلیفورنیا اور سامس فرانسسکو میں پریکٹس کے دوران انہوں نے فراڈ کرنے والوں، رولز کو تبدیل کر کے پیسے کمانے والوں، دھوکے با سکیمیاں چلانے والوں اور خواتین سے زیادتی کرنے والے انہیں پنش کرنے والے اور ان پر دباؤ ڈالنے والوں کو سزائیں دلوائیں تھی۔ اور یہی بات ڈانر ٹرم اور ان کی کیمپین کرنے والوں کے لیے تیسری سب سے خطرناک بات ثابت ہو رہی ہے۔ کیونکہ اب تک امریکن پریزیڈنشل کیمپین میں جو بوڑوں کی اولڈ ریس کا دور چل رہا تھا اب اسے چور سپاہی کا کھیل ریپلیس کر رہا ہے۔ کیونکہ ڈالنر ٹرمپ اپنی ٹرمپ یونیورسٹی میں زبردستی داخلوں اور بھاری فیسوں کے فراڈ کے اس میں مقدمات تو بھوگت رہے ہیں۔ انہیں خواتین کی طرف سے بھی الزامات کا سامنا ہے اور ٹیکس نہ ادا کرنے پر وہ خود کو سمارٹ ہونے کا سیٹیفکیٹ کئی بار دے چکے ہیں یعنی وہ ٹیکس چور بھی ہیں یا ریویڈر ہیں۔ اور کامیلا ہیرس اپنی پوری پریکٹکل لائف میں ایسے مجرموں ہی کے پیچھے بھاگتی رہی ہیں انہیں ہی ڈیل کرتی رہی ہیں اور انہیں سزائیں انتلواتی رہی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی نومینیشن کے بعد پہلی پریس اپینس میں کہہ دیا تھا کہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ جیسے فراڈیوں کی ٹائپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ یہ بات بہت اہم اس لیے ہے کہ کیمپین میں پریسیڈنشل کیمپین میں کامیلا ہیرس کا کانفیڈنس اس پروسیکیوٹر والا ہوگا جو مجرموں سے جرہ کرنے کا عادی ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ چاہ کر بھی اپنے وائٹ کالر جرہائم کم از کم ایک ایکسپرٹ اٹالنی سے نہیں چھپا پائیں گے۔ اور ہیرس کے مقابلے میں ڈانلڈ ٹرمپ کا کانفیڈنس ایک چور والا ہوگا جیسے ایک پروسیکیوٹر ہر میٹنگ میں بتاتا ہے کہ تم نے کیسے اور کہاں کہاں کیا کیا فراڈ کیا ہے اور چور اسے چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے نہیں میں نے یہ نہیں کیا تو مسلسل ڈیفنسیو پوزیشن پر وہ ہوتا ہے تو یہ انرجی اور یہ ایکویشن آپ کو سیٹ پر نظر آ سکتی ہے۔ یہ تاثر اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ صرف پہلی انانسمنٹ کے بعد ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں جہاں ڈانلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹس کے جو بائیڈن سے سکس پرسنٹ چھ فیصد آگے تھے وہ پانچ پرسنٹ پیچھے آئے ہیں اور کاملہ سے ان کا فرق صرف ایک پرسنٹ کا رہ گیا ہے۔ سین این کے مطابق ان کی نامزدگی کے فوراں بعد ان کی حمایت میں آٹھ فیصد بلیک ووٹرز، پانچ فیصد خواتین ووٹرز اور چار فیصد ینگ ووٹرز کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مسلم اور عرب ووٹرز کی حمایت کی امید اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ کاملہ کا موقف غزہ جنگ پر جو بائیڈن سے تقریباً زیادہ مختلف تو نہیں ہے لیکن ان کا انداز کافی مختلف نظر آیا ہے۔ ایک تو وہ جو بائیڈن کی طرح خود کو زائنسٹ بلکل بھی نہیں کہتی جیسے کہ جو بائیڈن ہر دوسری تقریب میں خود کو زائنسٹ کہا کرتے تھے۔ پھر ابھی جب اسرائیلی پرائیم نیسٹر نیتن یاہو نے چھ روزہ امریکی دورہ کیا اور دوسرے دن پچیس جولائی کو امریکی صدر جو بائیڈن اور کاملہ حارس سے ملاقات کی تو ایک دلچسپ صورتحال پیش آئی۔ وہ یوں کہ ملاقات کے بعد پبلک ریمارکس امریکی صدر جو بائیڈن نے ادا کرنے تھے انہوں نے دینے تھے لیکن اس کے علٹ یہ ہوا کہ وائس پریزیڈنٹ کاملہ حارس کو پبلک ریمارکس کے لیے بھیج دیا گیا۔ انہوں نے ایک لکھا ہوا پیغام پڑا سیز فائر کی بات کی اور کہا کہ ہم غزہ میں انسانی جانوں کے زیادہ اور بدترین حالات زندگی کو ڈائر ہیمنٹیرین سٹویشن کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اسرائیل کو محفوظ اور فلسطینیوں کو آزاد ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم انٹی جیوش اور انٹی اسلام ناروں کو روکیں گے۔ فوری اور مستقل سیز فائر کے لیے کاملہ حارس نے کہا کہ میں کام کر رہی ہوں روزانہ اس کے لیے کام کرتی ہے۔ ساتھیوں اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کاملہ حارس اسرائیل کے بجائے فلسطینیوں کی حمایت کرنے لگی ہیں۔ اس کا محض یہ مطلب ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کو امریکی کانگرس نے جو استقبال چند لمحے پہلے دیا تھا کاملہ حارس کے پبلک ریمارکس اس کے اُلٹ ہیں۔ بائی دوئے نیتن یاہو کا استقبال امریکن جوائنٹ ہاؤس میں کچھ اس طرح تھا کہ امریکی لیڈرز کا بیمار مائنڈ سیٹ صاف نہ ترہا رہا تھا۔ استقبال میں جو چیز نمائن تھی وہ یہ تھی کہ جوائنٹ ہاؤسمن ایتن یاہو کی تقریر کے دوران تمام کے تمام امریکن لیڈرز اور سینٹرز اور ریپرزنٹیٹیوز پچاس منٹ کی تقریر کے دوران پینسٹھ مرتبہ کھڑے ہو کر تالیاں پیٹتے رہے۔ ان باتوں پر بھی جن پر تالیاں کسی صورت بنتی ہی نہیں تھے۔ ایک ایک جملے میں دو دو بار وہ اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے۔ اگر آپ یہ تقریر دیکھیں تو آپ کو امریکن لیڈرشپ پر بہت افسوس ہوگا اور یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ امریکہ اسرائیل کے ایشو پر اس بری طرح لوبیز کے شکنجے میں کیوں ہے اور کتنا ہے۔ سو امریکیوں کی اسرائیل سے اس مریضانہ محبت اور اس خطاب سے یہی لگتا تھا کہ اس کے بعد کاملہ حارس اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی نیتن یہو سے ملاقات کے بعد ایسا ہی روئیہ اختیار کریں گے اور صرف انہیں خوش کرنے کی باتیں کریں گے۔ سیز فائر یا غزہ کے چالیس ہزار بچوں اور بے گنام مارے جانے والوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے تاکہ ان کے مہمان کا دل کھٹا نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کاملہ حارس نے اڑھائی منٹ اسرائیل کی حمایت پر رٹے رٹائے وہ تمام الفاظ اور جملے بولے جو امریکی لیڈرز بولتے آئے ہیں۔ پھر اگلے چھے منٹ میں انہوں نے غزہ میں بہت زیادہ حالاتوں اور سیز فائر ڈیل کی تفصیلات پر نسلسل بات کی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا گیا۔ ساتھیو کاملہ حارس پہلی امریکن خاتون پریجڈنٹ بن پاتی ہیں یا نہیں ڈانرل ٹرمپ کو کتنا ٹف ٹائم دیتی ہیں یہ کہنا ابھی بہت مشکل ہے کیونکہ تقریباً ایک سو کے قریب دن انیکشن میں بھی باقی ہیں۔ لیکن ایک بات پورے یقین اور ثبوت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ وہ یہ کہ کاملہ حارس جو بارڈن کی نسبت ڈانرل ٹرمپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت حریف ثابت ہونے والی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کاملہ حارس نے مومنٹم گین کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے ایک ایسا مومنٹم حاصل کر لیا ہے جو کسی بھی الیکشن مہم میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کی بہت سے لیڈرز جن کو ڈانرل ٹرمپ کی جیت سے امیدیں تھیں وہ بھی پریشان دکھائی دینے لگے ہیں۔ جیسا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جنہوں نے پہلی ٹرم میں ڈانرل ٹرمپ سے یوروشلم کو اسرائیل کا متنازعہ کیپٹل تسلیم کروا لیا تھا، ایران سے پیس ڈیل ختم کروا لی تھی اور متنازعہ شام کی گولان ہائٹس کو اسرائیلی حصہ تسلیم کروایا تھا۔ وہ بھی پریشان ہے۔ ابھی آپ کو یہ پریشانی ان کے ڈیموکریٹس کے خلاف بیانات میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ریشان پریزیڈنٹ لیڈیمیر پیوٹن بھی انہی میں سے ہیں۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ ڈانرل ٹرمپ تو یوکرین جنگ کے خلاف ہیں وہ اس کے بارے میں کھل کر بار بار اظہار کر چکے ہیں کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں آئیں گے تو ریشان پریزیڈنٹ کو کھلی چھوٹ دیں گے کہ وہ جو کرنا جاہیں یوکرین کے ساتھ کریں۔ نیٹو کے یورپن ممبرز جو فنڈ نہیں دیتے امریکہ ان کا خیال نہیں رکھے گا۔ پھر وہ یوکرین کو دی جانے والی اربوں ڈالرز کی امداد کے حق میں بھی نہیں ہیں۔ این ممکن ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں اگر آتے ہیں تو یہ امداد دینے میں لیٹو لال سے کام لینے لگیں یعنی رکافتیں پیدا کریں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی تحریک انصاف کو ڈانرل ٹرمپ سے امیدیں ہیں کہ ان کے اقتدار میں آنے سے پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ چین میں شی جن پنگ بھی ڈانرل ٹرمپ کو ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتے رہے ہیں کیونکہ جذباتی لیڈرز کو ڈیل کرنا ایک خوشیار لیڈر کو ڈیل کرنے سے کہیں آسان ہوتا ہے۔ تائیوان کے ایشو پر آپ ہماری اس ویڈیو میں یہ اس کی تفصیلات دیکھ بھی چکے ہیں اور گریڈ گیم کی اس اپیسوڈ میں بھی آپ اسے دیکھ چکے ہوگئے۔ ان سب کے برق ساتھیوں یوکرین، برطانیہ اور زیادہ تر یورپین ممالک ڈانرل ٹرمپ سے باقاعدہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں وہ جیت ہی نہ جائیں۔ کیونکہ ڈانرل ٹرمپ یورپین سیکیورٹی کی سب سے بڑی گیرنٹی یعنی نیٹو فورسز کے فنڈز بند کر دینے کی دھمکیاں دیتے آئے ہیں بلکہ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو نیٹو سے وہ نکال بھی سکتے ہیں اس طرح کے اشارے وہ دے رہے ہیں۔ نومبر ٹونٹی ٹونٹی فور کا امریکی الیکشن 21 صدی کا اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے جو بہت سی جیو سٹیٹجک تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ اگلے سال ٹونٹی ٹونٹی فائیو سے آپ ایک نئی دنیا دیکھیں گے۔ امریکی تاریخ میں یہ پہلا موڑ نہیں ہے، ایسے کئی موڑ آ چکے ہیں۔ جب امریکہ میں لیڈرشپ کی تبدیلی سے نہ صرف ان کے ڈومیسٹک ایشوز میں تبدیلی آئیں، ان کے ڈومیسٹک صورتحال میں تبدیلی آئیں، بلکہ پوری دنیا میں جیو سٹیٹجک ایشوز ایک نئی اینگل کی طرف مڑ گئے۔ آپ ہماری لینڈ مارک سیریز ہسٹیو ایف امریکہ میں یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے کہ آخر کیوں امریکہ میں بندوقیں، گنز، رائفلز، چوکلیٹس کی طرح کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ اور یہ رہی آرٹیفیل انٹیلیجنس کی دس ہزار سالہ تاریخ کی وہ کہانی جس میں ہم نے بتایا ہے کہ انسان آگ سے کھیلتا کھیلتا کیسے چیٹ جی پی ٹی تک اور نیورا لنک تک پہنچا ہے۔